ہیلو گائز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں پیور دیسی اور دیخاتی سٹائل میں بنا ہوا ممتن کری جو بنا ہے چولے پر اور یہ لکڑیاں ہمارے گھر کے ہی ہیں اور یہ دیکھئے کتنا اچھے سے ہم نے پیانچ اور سارے کھڑے مسالوں کو بھون لیا ہے سوری تھوڑا لیٹ ہوگے ویڈیو کو لانے میں ڈالچینی سب ڈال سکتے ہیں اور پیاج اور یہ دیکھئے مٹن یہ ہمارے کھر کا ہی پانمپرک ہے مٹن بنتا ہی ہے اور یہ دیکھئے ہمارے بڑے بھائیس روشیل پتاپ کشپ کے مارک درشن میں آیوجیت کیا گیا اور یہ دیکھئے پیاج کریملائز ہوئی رہا تھا کہ ہم نے اس میں 3-4 کلی لیسن کی ڈال دی اس سے بہت اچھا سوا داتا ہے اور یہ دیکھئے اب آگیا ہرا مرچہ لیسن اور ادرک کا پیسٹ اور یہ خاص بات بتانا بھول گئے اسے ہم نے بنایا ہے سرسوں کے تیل میں جو کی ہمارے کھیت میں سرسوں کا ہی تیل ہے تو سوچ دیجئے سب کچھ گھر کا ہی اور کتنا سوادشت بنے گا یہ مٹن اور یہ دیکھئے ہمارے بھائیس پورے آنند کے ساتھ اس کو چلاتے ہوئے اور یہ دیکھئے کتنا سندر کلر آگیا ہے بیاج اگدم کریملائز ہو گیا گولڈن براؤن فرائیڈ ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے تیل بھی چھوڑ رہا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے مٹن ابھی جگہ اس میں ہم نے ایک بھی مسالہ نہیں ڈالا ہے اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اگتم چٹکٹا لگ رہا ہے دیکھ کر ہی کلر اس کا اب اس پر دھیری دھیری کر کے اپنے سارے مٹن کو ایڈ کر دیں گے آپ اپنے انسار اس میں پیاج بغیرہ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھئے پورا مٹن ایڈ ہو گیا اور یہ مٹن ہاں یہ ایک اور خاص بات اور یہ جو مٹن ہے یہ بھی ہمارے گھر کا ہی ہے یہ پکرا ہمارے گھر کا ہی شد ہے سب شد ہے اس لئے بھولا ہے کہ سب کچھ ہوم میڈ ہے کچھ بھی باہر سے نہیں آیا ہے اور یہ دیکھئے مست اس پکرے کو اچھے سے پکایا جا رہا ہے مست اس کو بھوننا ہے سب کچھ اچھے سے چلا چلا کر اسے مصالوں کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہمارے بڑے بھائیا اس کو بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے مصالے اور یہ مصالے بھی ہمارے گھر کے ہی ہیں گھر کے ہی پیسے بھی مصالے ہیں سوچیں سب کچھ ہوم میڈ وا 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 آنند آ جائے گا اور یہ دیکھئے کتنا سوادشت لگ رہا ہے یہ مٹن آپ اس میں اپنے انسار پانی اور نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ جنرلی اس کے ساتھ باٹی لگاتے ہیں مٹن اور باٹی ہے کئی لوگ باٹی کو لٹی بھی کہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کھائے بہت سوادشت لگے گا اور یہ دیکھئے اب اس کے بعد اس میں تھوڑا گارنش کر کے دھنیا سے آپ پر ہو سکتے ہیں گرم گرم مٹن